موسیقی مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ سب بہن بھائیوں کو بہت بہت سلام ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام یسو سنگ صویرہ کے ساتھ عزیزوں ہم جب صبح اٹھتے ہیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں تو اس سے بات کر کے اس کے جواب کے ہم منتظر رہیں کیونکہ ہم اپنی لائف میں بھی اگر کسی سے کنورسیشن ہماری ہو رہی ہوتی ہے تو ہم ایک ہی پرسن نہیں بولتا بلکہ دوسرا بھی بولتا ہے اس کا جواب دیتا ہے تو اسی طرح سے جب ہم صبح اٹھ کر اپنے خداوند سے دعا کرتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں تو اس کے جواب کے ہم منتظر رہتے ہیں اور اس کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو بھی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بندوں کے وسیلہ سے اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جن سے خداوند ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے اور ہم سے بات چیت کرتا ہے ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پروگرام میں سیکھیں کہ کس طرح سے خداوند ہم سے بات چیت کرتا ہے جب ہم صبح صویرے اس کے حضور میں جاتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے بھی اس پروگرام میں سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنا ایمان بڑھا سکتے ہیں تو اس سے پہلے عزیزوں کہ ہم اپنے کلام کی طرف چلیں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے میسیج کی طرف آج کے کلام کی طرف چلیں گے تو آئیں ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر واپس آئیں گے موسیقی ویلکم بیک عزیزوں آج کی خوبصورت پروگرام میں آپ سب کو میں ویلکم کہتی ہوں اور آئیں اپنے گیسٹ پاسٹر جو ہیں پاسٹر ندیم کے دین ان کو بھی ویلکم کریں ویلکم پاسٹر جی آج پھر آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں جی بہت شکریہ خداوندہ آپ کو پڑھ کر دے اور ہمیشہ کی طرح اس ٹیم کے لیے بھی میں وہی خواہش رکھتا ہوں کہ خداوندہ ان کو بڑھائے اور اس جس کا میں کہ خود ایک حصہ ہوں کہ خداوندہ ہمیں اور آگے لے کے جائے تاکہ ہم ان کو جو کھوئے ہوئے ہیں ان تک خداوند کے کلام کو ہم پہنچا سکیں وہ سنیں دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں آمین پاسٹر جی آج کے کلام کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ دعا میں رہنمائی کریں جی ضرور رب الافواج قوموں کے رب ہمارے پیدا کرنے والے زندہ اور جلالی باپ دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں اور آج کے کلام کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں کہ تیرا پاک روح گہرے طور سے جنبش کرے اور خداوندہ سناتے وقت ریکارڈ ہوتے وقت اور آگے اس کو سنتے وقت خداوندہ ہم برکت پر برکت پائیں ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسو کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین پسٹر جی آج کونسا خوبصورت کلام کا حصہ کلام تو سارا ہی بہت خوبصورت ہے لیکن آج کونسے حصے میں سے آپ ہمیں سکھانے والے ہیں مطی رسول کی انجیل اس کا نوہ باپ اس کی پہلی آیت سے آٹھویں آیت تک دیکھیں گے عزیزوں میرے ساتھ نکالیں مطی رسول کی انجیل اس کا نوہ باپ اس کی پہلی آیت سے آٹھویں آیت تک پھر وہ کشتی پر چڑھ کر پار گیا اور اپنے شہر میں آیا اور دیکھو لوگ ایک مفلوج کو چارپائی پر پڑا ہوا اس کے پاس لائے یسو نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا بیٹا خاتر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے اور دیکھو بعض فقیوں فقیوں نے اپنے دل میں ایک کہا یہ کفر بکتا ہے یسو نے ان کے خیال معلوم کر کے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں برے خیال لاتے ہو آسان کیا ہے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے اس نے مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا وہ اٹھ کر اپنے گھر کو چلا گیا لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بکشا پاکلام کے پڑے اور سن جانے پر اس کی برکت ہو آمین آمین خدا کا شکر ہو آج جب میں سٹوڈیو کی طرف آ رہا تھا تو گاڑی میں تھا اتنا لمبا سفر لیکن بڑی آسانی سے کٹ گیا لیکن یہاں پر خداوند یسو مسیح نے جو سفر کیا اس کے لیے یسو مسیح نے کشتی کو استعمال میں لیا اور لکھا کہ وہ اپنے شہر واپس آ گیا اس کا مطلب ہے کہ یسو کہیں دوسری جگہ خدمت کے لیے گیا ہے اور اب اپنے شہر میں واپس آیا ہے اس شہر میں جہاں لوگ یسو مسیح کو جانتے ہوں گے اس کے رشتہ داروں کو جانتے ہوں گے یسو مسیح جب عمر میں چھوٹا تھا تو شاید اس وقت سے بھی اس کو جانتے ہوں اس کی گفتگو سے واقف ہوں یسو مسیح ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کچھ نیا چپٹر نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ یسو مسیح کیا ہے لیکن ایک بات جو نظر آتی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے کہ وہ پہلے یسو مسیح کو یسو مسیح دیکھتے ہوں گے ایک لکڑھارے کا بیٹا مریم کا بیٹا لیکن اب وہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو مفلوج جس کو یسو مسیح شاید پہلے سے واقف ہو یا یہ شخص بعد میں مفلوج ہوا ہو لیکن اب لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مفلوج کو لے کر تو اس کے سامنے آگے مفلوج کچھ بول نہیں پا رہا کچھ کہہ نہیں پاتا لیکن ان چار لوگوں کا یا دو لوگوں کا جو اس کو چار پائی پر لے کر آئے ہیں ان کا امام دیکھتے ہوئے خداون جسو مسیح نے اس کو شفا دی شفا دوسرا سٹیپ تھا سب سے پہلے خداون جسو مسیح نے کہا اور پھر جب یہ بات کہی گئی تو کچھ لوگ ہیں جو اپنے اندر اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ کفر بھک رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو یہ شفا کیسے دے رہا ہے شفا پر شک نہیں ہے جب لوگ لے کر آ رہا ہے تو راستے میں پوچھو ان سے کہ بھائی اس کو شفا کے لیے کہاں لے کے جا رہے ہو یہ کام تو صرف خدا کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا شفا ملے جائے گناہ معاف ہو جائے اس کے اندر ایک بہت بڑی مشکل ہے جسے انسان دیکھنا نہیں چاہتا اور وہ مشکل یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار صرف خدا کو ہے تو شفا دینے کا اختیار کس کو ہے وہ بھی خدا کو ہی ہے شفا ایکسپٹ کر لیں گے یہ سمسی نے جو دیئے گناہ معاف کرے گا تو وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے اور وہ اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ یہ تو ہمارے شہر کا بند ہے اپنے شہر پر فخر ہوتا ہے لیکن مقابلے بازی میں آپ کو اپنے ہی شہر کا کوئی بندہ نظر آ جائے جو ترقی کر جائے تو پھر آپ کو مشکل بھی بڑی ہوتی ہے پھر پھر کچھ بھی ہو جائے ہم اس کی برائییں نکالنے کے چکر میں رہتے ہیں پھر ہم یہ بھی بہت کرتے ہیں کہ اوہ میں اس کو جانتا ہوں فلاں وقت سے اس وقت تو یہ شخص ایسا تھا یہ بھی کرتا تھا وہ بھی کرتا تھا ایسا تھا یہ ایسا دیکھتا تھا اس کی مصروفیات کیا تھی پتہ نہیں کیا ایک لمبی لسٹ بنائی ہوتی ہے ہم نے مجھے ایک وہ یاد آ گیا محاور ہے ہمارا اردو میں کہ گھر کی مرگی ڈال برابر جی تو وہ ایسا ہی ہے ہاں جی اب دیکھیں نا یسو مسیح سے شفاہ لینی ہے کیونکہ چرچہ ہو چکا ہے لیکن اگر وہ گناہ معاف کرنے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے یہ تو کفر بکتا ہے یہ کفر بکتا ہے اور اگلی باتیں جو ہیں وہاں پر خداوند یسو مسیح ان کے خیالات کو جان لیتا ہے اور پھر وہ ان کے خیالات کے اوپر جواب دیتا ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو اس کا جواب ہی میرے پاس ہے کیا بہتر ہے کسی کے گناہ معاف کر دینے یا اس کو یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا اپنے گھر چلا جا وہ اسی شہر میں ہے یہ سمسی ابھی اپنے گھر نہیں پہنچا وہ بھی صرف شہر میں آیا تو یہ کام ہونے شروع ہو چکے اور یہاں پر ایک بات یہ سمسی نے پوچھی جس کا جواب نہیں ملا وہاں سے کہ کیا آسان ہے کسی کے گناہ معاف کر دینا یا اس کو یہ کہنا کہ تو تندرس ہو جائے کہ وہ خدا میں یہ سمسی کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے کہ اگر یہ گناہ معاف کر دے گا تو شفاوس کو آٹومیٹیکلی ہو جائے گی وہ اس طرح سے خدا میں یہ سمسی کو نہیں جانتے تھے وہ اس طرح سے نہیں جانتے تھے اور دوسری طرف انہا معاف کر دینا اور انہا معاف ہو گئے یہ ان کو نظر نہیں آتا وہ دیکھنے والی چیزیں جو ہیں نا ان کے اوپر اپنی توجہ دینا چاہتے ہیں بلکل تو دیکھنا کیا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ موجزہ کیا ہوتا ہے یہ کیا کرے گا یہ بڑھائی کا بیٹا آج کیا کرے گا دیکھتے ہیں اوہ سنا ہے یہ فلاں شہر سے آ رہا فلاں گاؤں سے آ رہا وہاں پر سنا ہے کہ یہ کام ہوئے لیکن اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرے گا بلکل بہت خوبصورت کلام ہے عزیزوں اس کلام کی طرف ہم آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ایک بریک لیں گے موسیقی ویلکم بیک عزیزوں آئیں اپنے کلام کی طرف چلتے ہیں جی پاسٹر جی ہاں جی ہم مفلوج کی بات کر رہے تھے مفلوج ہوتا کیا جو کہ میں فرق طرح کے مفلوج ہو سکتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کہ ذینی طور پر بھی ہو سکتے ہیں کچھ ہیں جو کہ ہاتھوں سے یا ٹانک یا پاؤں کچھ بھی اس طرح سے جس کو چار پائی پہ لائیا گیا وہ کیسا مفلوج ہوگا وہ چل پھر نہیں سکتا ہوگا ملکل ظاہر ہے اسی لئے اس کو چار پائی پر لے کر آئے ہیں وہ چل پھر نہیں سکتا کیا اس کی ٹانگیں ٹھیک نہیں ہیں یہ تو ظاہر ہے لگتا ہو دکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ اس کی ٹانگوں میں کوئی پرابلم ہے اس کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہیں ہاتھ اگر ٹھیک ہوتے تو وہ چل پھر سکتا تھا ہاں بساتیوں سے چل سکتا تھا بہت سارے طریقے کار ہیں لیکن جس کو چار پائی پر لائے گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بلکل اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے اور اس کی ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی اسی لئے اس کو چار پائی پر لائے گیا اور میڈیکل پتہ کیا کہتی ہے کہ جسم کے یہ ٹانگیں اور بازو جو ہیں وہ مفلوج نہیں ہوتے یہ دماغی حالت جو ہے وہ وہاں پر ایسا جو سسٹم ہے نا اس میں کہیں کچھ ایسا تبدیلی آ جاتی ہے کچھ ایسا جو سرکٹ بنا ہوا ہے وہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان انسان سوچتا ہے کمنٹ دیتا ہے لیکن وہ آگے کر نہیں پاسکتا اس کو اس کا مطلب ہے کہ کہیں اس کے ذہن میں پرابلم ہے اس کے ذہن کی اس کے دماغی حالت ٹھیک ہو جائے گی تو وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا دماغی حالت کیسے خراب ہوتی ہے یہ بھی میرے خیال میں وہ جو ہماری نروز ہیں انہی کا کچھ ہوگا جو کہ سسٹم ٹھیک نہیں چال رہا ایک تندر اس شخص جب ہم اسے کہتے ہیں تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ آوٹ آف سسٹم باتیں کر رہا ہوتا ہے بھوک لگی ہے ہاں مجھے کچھ کھانے کو دے دو اور کوئی لاکہ پانی کا گلاس ادھر رکھ دے تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانے کو کچھ چاہیے اور آپ نے مجھے پینے کے لیے دے دیا اور اب اس شخص کے اندر جو بات تھی وہ اس کا ذہن کہاں پر ٹھیک نہیں تھا یسو مسی نے کہا جا تیرے گناہ معافور اس کا ذہن ہی کئی نیگٹیف طرف طریقوں کی طرف چلتا ہے کئی برا ہی وہ سوچتا ہے دوسروں کے لیے یسو مسی نے کہا کہ تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو تیرا جسم بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جب جسم ٹھیک ہو جائے گا تو تجھے پتہ چال جائے گا اب اس کا ذہن کو ٹھیک کرنے کے لیے کہا تیرے گناہ گناہ انسان جب کرتا ہے تو ارادے کہاں پر بناتا ہے ذہن میں بناتا ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے فراد کیسے کرنا ہے مجھے بھئیوانی کیسے کرنی ہے مجھے چلاکی کیا کرنی ہے میں کس طرح ہشیاری کر سکتا ہوں کس طرح کسی کی چیز کو چوری کر سکتا ہوں یا یہ جس پر میرا حق نہیں ہے یہ میری ہو جائے چیز وہ دماغ کے اندر کچھ ایسے ارادے بناتا ہے اور وہ ان کو لے کر تو چلتا ہے اور یسو مسیح ان ارادوں کو بدلنا چاہتا ہے جب تک ارادے نہیں بدلیں گے یہ جسم بھی نکارہ ہی رہے گا اور یسو چاہتا ہے کہ وہ اس نکارے پن سے باہر نکلے اب یسو مسیح کو ایک طرف لوگ جانتے ہیں اور دوسری طرف اس اپاہج کو بھی جانتے ہیں کیا اس شہر کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ یہ اب اس شخص کو لے کر آئے ہیں تو یہ کیا ہے اب کیا ہونے والا ہے شاید انہوں نے یسو مسیح کو آزوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہو کہ جی دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑھائی کا بیٹا جو اب خدمت میں آ گیا جو عجیب موجزات کرتا ہے دیکھتے ہیں یہ کیا کرے گا یہاں پر تعلیم تو بڑی اچھی دیتا ہے روحوں کو تو نکال لیتا ہے وہ تو تندر اس جسم میں سے بڑھائی نکلتی ہیں لیکن اب تو ہم ایک ایسے جسم کو اس کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس کو کیا کرے گا کہیں نہ کہیں ایک ایک ایسا سین انہوں نے بنا دیا ہے کہ اس کا دی اینڈ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یسو کی مرضی کا نہیں خدا کی مرضی کا نہیں پاک روح کی مرضی کا نہیں بلکہ اپنی مرضی کا اور ان کی مرضی کیا ہے ان کی مرضی ہے کہ یہ شفاہ پائے اس کے غنا معاف ہو جائیں یہ ہمیں نہیں چاہیے بہت دفعہ ہم نل کو کھولتے ہیں تو پانی آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ذہن میں ہوتا کہ یہ آگ ادھر سے رہا ہے یہ پتہ پیچھے کوئی پائپ لگا یہ نہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا مین کیا ہے یہ اس کے سورسز کیا ہیں وہی پانی جو بارش کا ہے یہ وہی ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں اسی سے نہ ہارے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک خاص ایک سسٹم میں سے گزرتا ہے صفائی میں سے گزرتا ہے مشینری میں سے گزرتا ہے اور جب یہ مشینری میں سے گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں اعتبار ہوتا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے یہ سو مسیح اس کو ایک سسٹم میں سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن لوگ اس کو یہ سو مسیح کو سسٹم سے باہر رکھ کے کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ سو مسیح کو کون سے سسٹم میں لانا چاہتے ہیں کہ بس شفاہ نظر آجا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں شاید یہ پانچ سال سے بیمار ہو شاید بچپن سے ہی بیمار ہو پتہ نہیں اس کی عمر کے بارے میں نہیں لکھا گیا لیکن کہیں نہ کہیں اس کی دوستی اس کے جان پہچان والے ہیں جو یہ فکر رکھتے ہیں کہ یہ تندرست ہو جائے یہ بہتر ہو جائے یہ چلنے لگے یہ دوسروں کی طرح ہو جائے وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوسروں کی طرح ہو جائے لیکن یسو مسیح چاہتا ہے کہ یہ دوسروں سے ہٹ کے ہو جائے ہم دوسروں کی طرح بہت دفعہ زندگی میں بننا چاہتے ہیں لیکن کلام ہمیں دوسروں سے ہٹ کے بنا دیتا ہے اور وہ ہٹ کے اس لیے بناتا ہے کہ دوسروں کو بھی ہم اپنی طرح بناتے چلے جائے اس خالق کی طرح بناتے چلے جائے اس بادشاہ کی طرح بناتے چلے جائے جس کا نام خداونوں کا خداون اور میرا اور آپ کا یہ سمسیح ہے بلکم کیونکہ آدم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی شبی پر ان کو تیار کیا جب ہم کلام میں ڈوب جاتے ہیں تو اس کی شبی ہمارے اندر آجاتی ہے اس کا کلام ہمارے اندر آجاتا ہے کلام کی روشنی ہمارے اندر آجاتی ہے اور جب کلام کی روشنی ہمارے اندر آجاتی ہے تو پھر ہم خدمت کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر ہماری پہچان فرق ہوتی ہے پھر کچھ اور موجزات ہماری زندگی میں آتے ہیں پھر ہم کسی اور طرح سے خدا کے کلام کو دیکھتے اور سنتے اور سمجھتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے کہ پھر ہم لوگ جیسے کہ وہ فقی تھے وہ صرف دیکھ رہے تھے دیکھنا کی حد تک کہ اس کو شفا کیسے ہوتی ہے پیچھے کا نہیں اور جب ہم خدا میں یہ سمسی کو جان لیتے ہیں تو پھر ہم فرق طریقے سے سوچنا دنیا سے ہٹ کے ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی ہے اور یہ بات پاک روح ہمارے اندر ڈالتا ہے بلکل اور یہاں پر فقیوں فریسیوں کی سوچ جو تھی وہ اس طرف کیوں لگ گئی ہے کہ ہم شفا کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو خدا سے دور ہے وہ نیڈیٹیو سوچ میں رہتا ہے وہ پوزیٹیو نہیں ہوتا اور انسان سوچتا ہے کہ جو اس کی آنکھوں کو تبدیل ہوتی ہوئی چیزیں نظر آئے یہ ایک موجزہ ہے وہ انسان کے دل کی تبدیلی کو دیکھ نہیں سکتے وہ اس کو موجزہ بھی نہیں سمجھتے بلکل کیونکہ انسان ہے نا انسان اکثر اوقات دیکھی ہوئی چیز پر زیادہ ایمان لاتا ہے نہ کہ اندیکھی چیز پر لیکن خداون کا پاک اللہ ہمیں کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور یہ فلسفی کی باتیں ہیں ان کے لیے جو اس دنیا کے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا گزرا ہے جس کا نام یسو مسیح ہے جس نے اس دنیا کو الٹم پلٹم کر کے رکھ دیا کیونکہ اس کی باتیں بڑی عجیب تھی کہ اگر تمہاری کوئی گال کہ ایک طرف مارتا ہے تو دوسری بھی اس کی طرف کرو کہ ہمیں بدلہ نہیں لینا وہ ان باتوں کو سکھاتا ہے اور یہ خوبی ہے میرے یہ سکھی آمین بہت خوبصورت باتیں آگے اور اس کلام کے بارے میں سیکھیں گے ہم آپ سے تو عزیزو اس سے پہلے کہ ہم کلام کے باقی حصے کو بھی سیکھیں اور سمجھیں اور اس پوائنٹ پر پہنچیں کہ ان باتوں پر کو ہم عمل میں لاسکیں ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر کلام کی طرف چلیں گے موسیقی 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 ازیزو اپنے کلام کی طرف آپس چلتے ہیں جی پاسٹر جی ہاں جی ہم اس مفلوج کی بات کر رہے تھے ہاں جی اب جب غنا معاف ہو گئے تو اس کا مذہب ہے اس کا ذہن صاف ہو چکا بلکل حیثا ہی اور اس کے بعد جب ذہن صاف ہو گیا تو پھر ایمان کی ایک جو بجلی ہے ایک لہر ہے وہ اس کے اندر نظر آتی ہے جس کو ابھی اس نے یعنی کنیکشن میں نہیں لایا آف ہے تو ابھی آف ہے لیکن غنا معاف ہو چکے ہیں ذہن صاف ہے اور پھر خدا ونگی موسیقی جس ایمان سے اس کو اٹھا کے لائے ہیں پھر یسو موسیقی ایمان میں ایک عمل کرنے کا جو کام ہے نا وہ اس کو اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں اور وہ کیا تھا کہ اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر کو جا اب جب غنا معاف ہو چکے ہیں نا جب غنا سے چھٹکارہ پا لیا جب غنا سے دور ہو چکے ہیں تو پھر یسو موسیقی بات بھی سمجھ میں آتی ہے بلکل ورنہ ہمیں آسمانی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ابھی میں بات کر رہا تھا بہت بڑا فلسفر یہ فلسفر ان کے لیے جو دنیا کی تعلیم سے واقف ہیں جو دنیا سے واقف ہیں دنیا کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کی بات کریں گے لیکن جو اس دنیا کا نہیں ہے وہ پھر یسو موسیقی سنتا ہے ایک مفلوج کو اٹھا کے لائے ہیں اور یسو موسیقی اب کہہ رہے ہیں کہ اپنی چار پائی اٹھا اور اس نے کیا کیا اس نے وہی کیا جو خدا یسو موسیقی نے اس کو کہا اٹھایا اور اپنے گھر کو چل پڑا اور اس کا جو ایک ایک منظر ہے وہ سوچیں لکھا ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے بلکل کیونکہ کہ مسیحی جب ہم بووی دیکھتے ہیں جیزز یا کوئی اور اس طرح کی ہے تو اس میں بھی اس طرح کہ خدا ہم اس مسیح کے جب موجزوں کو دکھاتے ہیں تو وہاں پر بہت ایک دم سے شور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا یہ کس نے کیا ہے یہ کیوں ہو گیا اس طرح کا وہ پتہ چلتا ہے سارا منظر بڑا کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں شاید یہ اشاروں سے انہی لوگوں کو کہتا ہو کہ ذرا مجھے دھوب میں لٹا دو مجھے چھاؤں میں لٹا دو بھارش ہو رہی ہے مجھے ذرا کہیں سوکھی جگہ پر لے جاؤ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو مجھے میرے گھر سے باہر لے آو ابھی وہی لوگ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک گھر کیا رہا ہے جس چار پائی کو ہم اٹھاتے تھے اس نے خود سے اٹھایا ہوا یہ اس کو ادھر ادھر لے کر تو کہی ہل رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ تو خود نہیں کھڑا ہو سکتا تھا اب چار پائی اٹھا کے تو اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے یہ موجزہ ہے جو اب لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ دنیاوی موجزے لوگ اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اس موجزے کے اندر وہ تبدیل یہ تھی کہ اس کے ہنا موافق ہو گئے جب دل پاک ہے ذہن پاک ہے زبان پاک ہے تو پھر موجزات دیکھے خود با خود ہوتے ہیں آمین یہ صحیح ہے اور وہ ایک گیت بھی ہے نا موجزے ہندے نے جب روح نال ہوئے دعا تو موجزے ہندے نے تو روح سے کیسے دعا ہو سکتی ہے جب روح آپ کے اندر ہے بلکہ موجزات تو اس وقت ہوں گے نا تو یسو مسیح کسی روح کو لینا نہیں چاہتا وہ تو بلکہ خود روح ہے وہ خود خدا کا بیٹا ہے وہ خود خدا ہے ابتداء میں کلام تھا اور یہاں پر ہم اگر ایمان کو اپنے اندر باندھ لیتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام ہو جائے اور گناہ اپنے آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ کام ہو جائے گا پھر مشکل نہیں رہتا ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں چاہے وہ آپ کی تعلیم ہو چاہے پیسہ ہو نوکری ہو بلڈنگ ہو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کام آپ کو ایمان میں مضبوط ہونا پڑے گا اور جس کے اندر ایمان ہے وہ بڑھتا ہے اس کی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اور دیکھیں جو ایمان میں کمزور ہیں ان کے اندر تو در پڑا ہوا نا ایک در تاری ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بلکل جکڑا ہوا ہے اور وہ وہ اس کا جکڑا پنج ہے وہ سب کچھ دوسروں کی طرح وہ شخص تاندرست ہو جائے وہ اسی طرح سے ہو جائے جس طرح کے دوسرے ہیں یہ ایک ڈر اور خوف ہے جب ابلیس کسی شخص کو چھوڑتا ہے تو وہ دوسروں کو دکھا کر نکلتا ہے وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میں یہاں پر تھا میں یہاں پر ہوں اور یہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ جہاں پر یسو مسیح کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر ابلیس کھڑا نہیں رہ سکتا ہے اور جہاں پر خدا کے حضوری ہے وہاں پر لوگ ڈرتے اور اکامتے ہیں اور ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں لیکن بات ہے کہ اگر ہمیں یہ پہچان ہے کہ جو موجزات ہو رہے ہیں کیا یہ خداوند کی مرضی سے ہو رہے ہیں ابلیس بھی موجزات کر سکتا ہے بلکہ لیکن مقصد یہ ہے کہ موجزات کون کر رہے ہیں یہاں پر یسو مسیح کر رہے ہیں جو یسو مسیح کے نام سے موجزات ہوتے تھے شگردوں نے آ کے بتایا کہ تیرے نام لے کر تو لوگ موجزات کرتا ہے کہتا جو میرا نام لے کرتا ہے اس کو کرنے کو کرنے دو یسو مسیح کا نام لے کر آمین آمین بہت خوبصورت میسیج تھا پاسٹر جی بہت شکر گزار ہوں آج کے اس خوبصورت کلام کے اس حصے کے لیے تینکیو ویری مچ خدا مد آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو آپ کی کلیسیہ کو بہت برکت دے بہت شکر عزیز بہن بھائیوں آج کے خوبصورت کلام کے وسیلہ سے میں نے تو بہت برکت پائی ہے کہ ہم اس مفلوج کی طرح دیکھنے جو ہیں جو لوگ تھے وہاں پر وہ دیکھنے والی چیزوں پر کہ یہ کس طرح سے اس کو شفا ہوتی ہے اس پر زیادہ فوکس کر رہے تھے نہ کہ کیسے اور کیوں اس چیز پر پیچھے اور وہ ہمارے خدا و یسو مسیح نے کر دکھائی کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا کیونکہ جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو باقی ساری برکتیں نعمتیں اور شفا جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہمیں مل جاتی ہے تو عزیزو اگر ابھی تک ہم نے توبہ نہیں کی تو اپنی زندگی خداوند کو دے اس کو اپنا نجات دہندہ شافی قبول کر لے اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کر خدا و یسو مسیح کے ساتھ آگے بڑھیں ایک نئی زندگی میں بڑھیں تاکہ ہمارے جسمانی اور روحانی جو بھی بیماریاں ہیں کمزوریاں ہیں وہ خدا و یسو مسیح کے وسیلہ سے جاتی رہیں اور اپنے لئے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ آئے باپ جس طرح شاگردو نے کہا کہ آئے استاد ہمارے ایمان کو بڑھا ہم اپنے لئے دعا کرتے رہیں کہ آئے باپ ہمارے ایمان کو بھی بڑھا تاکہ ہم اس کی خوبیوں کو جان سکیں اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں اور اس کے لئے روحوں کو جیت سکیں اس کی بادشاہی کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکیں عزیزوں بہت شکر گزاروں آپ کی کہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور ان تمام برکتیں جو میں نے پائیں گے آپ نے بھی وہ برکتیں پائیں ہوں گی میرا یہ ایمان ہے آئندہ پروگرام کے لئے اجازت چاہوں گی خدا حافظ خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو اور بہت برکتیں آمین